چاندہ لو زمین کٹی دور ہے جنہی دور زمین چاند کھولو ہے انہا ہے دسو کہ تادے جیتے بے وکوفیش کے نا پھرکے اے بولیت کی بلندیوں کو پہنچنے والی پنجاب کی جٹی اور چاندی جیسے ناموں سے شہرت حاصل کرنے والی گلوکارہ مصررت نظیر جنہو نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی خوب نام کمایا کہ دروازوں کیوٹ میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے نہیں آپ مجھے اس گھر میں شما بنا کر لائے تو مجھا یہ نہیں روکشن کیسے اپنے وقت کی بڑی اداکارہوں کی صرف میں کھڑی ہونے مصررت نظیر جنہو نے کبھی غیر اخلاقی کام نہ کیا نہ ہی کبھی اپنے اقدار اور اخلاقیات کا سعودہ کیا آج کی ویڈیو میں مصررت نظیر کی زیادی زندگی اور فنی سفر پر ایک مختصر سے نظر ڈالیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مصررت نظیر کی پیدائش 13 اکتوبر 1940 کو لاہور میں بریٹش راج کے دوران ہوئی مصررت نظیر کا تعلق ایک متوسط کرانے سے تھا ان کے والد کی خواہش تھی کہ مصررت نظیر ڈاکٹر بنے اپنے والد کی اس خواہش کی تکمیل کیلئے انہوں نے بہت محنت کی میٹرک اور انٹر کی امتحانات بھی دیئے لیکن بعد میں مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے والد کی اس خواہش کو پورا نہ کر سکی مصررت نظیر کو گلوکاری کا بہت شوق تھا جو انہیں ریڈیو پاکستان اور پھر ٹی وی اور فلم انڈسٹری تک لے گیا 1950 میں ریڈیو سے وابستہ ہو گئی جہاں ان کا شوق تو پورا ہو رہا تھا لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ریڈیو کا معافظہ بہت ہی کم تھا جس کے بعد 1955 میں انہوں نے فلم انڈسٹری کا رخ کیا جہاں ڈائریکٹر انور کمال پاشا سے ان کی ملاقات ہوئی اور انور کمال پاشا کو پہلی ہی نظر میں مصررت نظیر میں اپنی ہیروائن نظر آئیں جس کے بعد مصررت نظیر نے فلم انڈسٹری میں بطور گلوکارا اور ادھکارا قدم رکھا فیصلہ کی کرنا ہے تے مشکل کا دی تسی میرے رہن دوادہ کرو میں قیامت تک تاڑا انتظار کرسکے مصررت نظیر اپنے دور کی خوبصورت اور پور بکار ادھکاراوں میں سے ایک تھی مصررت نظیر نے اس وقت انڈسٹری میں قدم رکھا جب سبیحہ خانم ٹاپ ایکٹریس تھی سبیحہ خانم نے جب اپنی بڑتی ریمانڈ دیکھ کر فلموں میں کام کرنے کا محافظہ دھگنا کر لیا تو ایسے میں فلم ڈائریکٹرز مصررت نظیر کو ترجیح دینے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ادھکاری سے انڈسٹری میں پہچان بنانے لگیں مصررت نظیر نے پہلے فلم میں کام کرنے کا پندرہ سور پہ معافظہ لیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ انڈسٹری کی ان اداکاروں میں شامل ہوئیں جنہیں فلموں میں کام کرنے کا مو مانگا معافظہ دیا جانے لگا پچاس کی دہائی میں جب نئی نویلی فلم انڈسٹری نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے ایسے میں مختصر سے فلم انڈسٹری میں اپنا نام اور مقام بنانا کسی عجوبے سے کم نہ تھا مگر حسن کی دیوی نے ایسے کئی عجوبے کر دکھائے یہ وہ دور تھا جس میں ساتھ ہفتے چلنے والی فلم کو اوپر ہٹ قرار دیا جاتا تھا مصررت نظیر کی فلموں نے پچاس ہفتے چل کر نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ لالی ووڈ انڈسٹری نے بھارتی فلم انڈسٹری کو بھی ٹک کر دی مصررت نظیر کی کامیاب فلموں کا یہ عالم تھا کہ ان فلموں کے معافضے سے پاکستان کی جدید ترین سٹوڈیوز بھی بنائے گئے جن میں سے ایک باری سٹوڈیو ہے جو پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا سٹوڈیو ہے یہ وہ فلمیں تھی جن میں مصررت نظیر ٹائٹل رول میں نظر قاتل سے کیریئر کا آغاز کیا جو انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی تھی اس وقت مصررت نظیر کی عمر محض پندنہ سال تھی یہ فلم اس حوالے سے بھی یادکار ہے کہ فلم میں نیر سلطانہ، اسلم پرویز اور سلیم رضا نے ڈیبیو دیا تھا آگے چل کر انہی اداکاروں نے فلم انڈسٹری کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیں اس فلم میں مصررت نظیر کو چاندنی کا نام دیا گیا اور یہی ان کا فلمی نام پڑ گیا اس فلم میں مصررت نظیر نے سائیڈ رول ادا کیا مگر وہ اتنا جاندار اور پورا سر تھا کہ انور کمال پاشا کی توقعہ سے بڑھ کر نتائج حاصل ہوئے اس فلم کے بعد پنجابی فلم پتن میں مرکزی کردار ادا کیا یہ فلم ایک رومنٹک فلم تھی جس میں مصررت نظیر پاکستان کے پہلے رومنٹک ہیرو سنتوش کمار کی ہیروین بنی فلم نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے فلم میں تیرہ گانے شامل تھے جو مصررت نظیر پر فلم آئے گئے تمام گانے سپر ہٹ ہوئے یہ تمام گانے ملکہ غزل زبیدہ خانم نے گائے تھے مصررت نظیر نے ایک بھرپور مگر باوقار زندگی گزاری تھی مصررت نظیر کی اداکاری تو کمال تھی مگر وہ شرافت اور حیاء کی بھی آئینہ دار تھی تاس آلہ کیریئر میں انتہائی اروج کے باوجود ان کے کسی ہیرو کے ساتھ معاشقے کی کوئی خبر نہ تھی آلہ کی فلم ہیروین کی یہ روایت رہی ہے کہ تھوڑے سے اروج کے بعد کئی دل پھینک آشکوں کے ساتھ ان کے سکینڈل سامنے آتے ہیں مگر مصررت نظیر ایک باہیا فلمی ہیروین تھی جس نے سستی اور بازاری ہیروین اور باوقار ہیروین کے درمیان فرق پیدا کیا اور دنیا نے اسے سمجھا بھی مصررت نظیر نے اپنے کیریئر کے اروج پر ایک فیزیشن ارشد مجید کے ساتھ شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا عام لوگوں کی نظر میں یہ ایک بے وکوفانہ فیصلہ تھا مگر مصررت نظیر نے شوہر کی تابداری کی جس نے انہیں زندگی میں ہر جگہ سرخ رو کیا مصررت نظیر شوہر کے امرہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تین بیٹوں سے نوازا ہے بیس سال بعد مصررت نظیر نے ایک بار پھر فلمی دنیا کا روح کیا اور بطور سنگر پردے پر چھا گئیں مہندی نہیں مہندی لٹھے دیچادر چٹا ککر بنے رہے تھے جیسے فوک اور بیڈنگ سانگز گئے ان کے گانوں میں اپنے کلچر سے محبت کا رنجھ لگتا ہے اور ان کے لازوال کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ مسررت نظیر کو لمبی زندگی عطا فرمائے تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ کے لئے تو بالکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ کے لئے مزید اچھی اور انٹرٹیننگ ویڈیوز لے کر حاضر ہوں تو کیپ سپورٹنگ اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینک یو سو مچ